اسلام علیکم دوستو خوشم دین ہمارے یوٹیوب چینل میں یونیر دے مسلم امہ میں آج کی وڈیو کو جو موضوع میں جو ٹاپک لے کے آیا ہوں وہ امام جو کعبہ کے اوپر جو ممبر کے پر چڑھ کے جو یہودیوں کے حق میں بیان دیا ہے مطلب اسی کے جو حقیقتے ہو بیان گے رہا ہوں آج بہت شرم کی بات یہ کہتے ہوئے کہ آپ چھوڑ دیجئے آج امام جو ممبر کے جو کعبہ ہے ان کے امام کا یہی حال ہے تو دوسرے مولانا کے بات آپ چھوڑ دیجئے وہ بھلی سے کوئی سے بھی مولانا ہو مسجد کے مولانا ہو کاجی ہو کوئی بھی ہو ان کی بات تو چھوڑ دیجئے آپ مطلب اس حد تک بک چکے ہیں مطلب تصور نہیں کیا جا سکتا اس لئے ہمارے نبی نے آخری زمانے میں نزد والوں کے لئے دعا سے محروم رکھا ہمارے نبی نے کہہ دا اوہ اللہ بلے شامن ایمن پیوپل کے لئے جو دعا کیے اس میں نجت کا نام نہیں آتا اللہ نے ان کو دعا سے بھی محروم رکھا ہے آج وہ اس حد تک بک چکے انہوں نے پہلے اسلامی وہ خلافت عثمانیہ کے پیٹ پیچھ میں چھوڑا ہوا پا اور اپنے ایک ملک لے کے لگ ہو گئے آج اسی کی برداشت جو حد ہے مطلب بتا نہیں سکتا ہوں اللہ آج اس حد تک بک چکے ہیں وہ نہ صرف یہودیوں سے بلکہ کھلا شیر کے کننے والے مشرقین سے رسم دوست نبا کر دنیا میں اسلامی نجام حکومت و خلافت کی تحریر کو تحشرگت قرار دیا جا رہا ہے اور آت دین توحید کی دعائی دینے والے مولانا دنیا میں کفریہ اور شرکیہ نمازی جندگی احکامات میں اپنا محنون کردہ ادا کر رہے ہیں مطلب جو حد جوب لیول ہوگی وہ حد پار ہوگی اب ساری متنی امت کو کھڑا ہوگے اخواج اٹھانے چاہیے دیکھیں دوستو اگر سعودی عرب نے سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو یہ فلسطین مسلمانوں کے پیچھے میں بہت بڑا خنجر کو پیگا جس کی حد بے کرنا بہت مشکل اس ویڈیو میں بھائی اللہ اکبال کا ایک شیئر یاد آ رہا ہے مجھے میں ارزا کرنا چاہتا ہوں تو نے پوچھئے امامت کی حقیقت مجھ سے فتنہ ملت بیجا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاتین کا پرستار کرے اللہ اکبال کا شہر ہے اگر دوستو یہ ویڈیو بسند نہیں ہو جیسے لائک کریں ہماری چینل کو سائب کریں شکریہ اللہ حافظ